انڈیا والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ اتنا نااہل پرائیم منسٹر پاکستان والوں کے پر مسئلت ہوئے کہ اس نے پاکستان کو اتنا پیچھے لے گیا ہے کہ موڈی بھی اتنا نقصان پاکستان کو نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پہنچا ہے فواد چودری صاحب کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا میں بھی اتنے مقبول ہیں کہ اگر نئی دلی میں جلسہ ہو یا بھارت میں جلسہ ہو پی ٹی آئی کا تو بی جے پی کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے گا میڈم کل تو پھر آپ یہ بھی کلیم کریں گی کہ اگر عمران خان انڈیا میں الیکشن لڑے تو موڈی جو ہے وہ نوکری مانگتا پھرے گا نمسکار دوستوں جہین دوستوں ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے کیسے پولیٹیسین پڑے ہیں چاہے پردان منتری ہو چاہے وہاں کے رچہ منتری ہو ہو فائنس منسٹر ہو سب ایک سے بڑھ کر ایک مسکرے ہیں جو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتی رہتے ہیں جس سے ان کی اور پاکستان دونوں کی ہی بدنامی ہوتی ہے دوستوں ایسے ہی ایک بیان میں فواد چودری نے کہا فواد چودری جو کی پاکستان کے انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا میں موڈی سے زیادہ عمران خان مسور ہیں اور اگر انڈیا میں عمران خان کی پارٹی پٹی آئی چناؤں لڑتی ہے تو وہ بیجے پی کو ہرا دے گی اب دوستوں ان کے اس بیان کا مجاک تو جنتہ اڑا ہی رہی ہے اور اب پاکستانی میڈیا بھی ان کے اس بیان کا جم کر مجاک اڑا رہی ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانی ینکر لور الارپین جنہیں پاکستان کا روئی سردانہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے عمران خان کے پارٹی کی پروکتہ جو تھی ان کو جم کر لٹاڑ لگائی ہے اور لائٹ ٹی بی پر ہی ان کا مجاک بنایا ہے دوستوں ویڈیو کا بھی مجدار ہے اور انتق بنے رہے ہیں اور پسند آنے پر لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے ویڈیو سرو کرتے ہیں نادر نبیل گبول صاحب سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں بھی خان صاحب اتنے مشہور ہیں پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے کہ اگر نئی دلی میں بھی جلسہ ہو تو وہ جلسہ بھی جو ہے وہ موڈی بھکتوں کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے کیسی رہی؟ بلکل صحیح کا میں بلکل مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ انڈیا والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ اتنا ناہل پرائم منسٹر پاکستان والوں کے پر مسلط ہوئے کہ اس نے پاکستان کو اتنا پیچھے لے گیا ہے کہ موڈی بھی اتنا نقصان پاکستان کو نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پہنچا ہے تو اس لیے تو عمران خان اتنا مقبول ہے انڈیا میں بہن نے بلکل صحیح بات کی بلکہ ہمارے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں وہ تو سب تعریفیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمارا اتنا کام آسان کر دیا پاکستان کو اتنا مزید مکروز کر دیا پاکستان کو اتنا انٹرنیشنلی اور الینیٹ کر دیا مزید پاکستان کے ایک عام شہری کو اتنا پریشان کر دیا کہ اگر ہم پوری زندگی بھی ان کے اوپر آئی ایم ایف کے سینکشنز اور زبدستیاں کرتے ہیں تب بھی ہم اتنا پاکستان کے عام کو مکروز نہیں کر سکتے تھے جتنا عمران خان نے کیا کہ اس وقت عمران خان پاکستان کا زہر مقبول ترین پرائم منسٹر ہے اس وقت اور پورا پاکستان ان کو کہنا نہیں چاہ رہے مطلب ہمارا پرائم منسٹر ہے مگر میں سچ بولوں گا پورا پاکستان ان کو بدوائے دے رہے کہ انہوں نے اتنا ایک عام پاکستانی کو دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان کیا ہوا ہے بجلی کا بل حالانکہ ہر کسی کو مل رہے اور زیادہ بڑھ کے مل رہے مگر بجلی نہیں مل رہی گیس کے بل سب کو محصول ہو رہے مگر گیس محصول نہیں ہو رہے عمران خان کو بھی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان کو بیزت کیا جائے اسیمبلی کے ذریعے ان کو نکالا جائے وہ خود ہی جو اپنی باتیں تھی ان کی کہ اگر میں مزید لول دوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا تو اب چلے خودکشی نہیں کریں اللہ آپ کو اور مزید زندگی دے میں نہیں کبھی کہوں گا کہ آپ خودکشی کریں کیونکہ خودکشی کفر ہے مگر آپ خدا کے لیے استیفہ تو دے دیں رانہ حسان صاحب سر وزیراعظم ریاست مدینہ کا تصبر رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں علماء کرام کی مدد اور معاونت جو ہے وہ طلب فرمائی گئی ہے سر تمنا تو اچھی ہے علماء کا تعاون بھی یقینا دستیاب ہوگا لیکن کیا اس کے بعد یہ ریاست ریاست مدینہ بن جائے گی دیکھیں جس ملک میں بھوک اور فلاس ہو جس ملک میں بے روزگاری پھیل رہی ہو جس ملک کے اندر غربت دن بہ دن بڑھ رہی ہو وہاں ریاست مدینہ نہیں بنائی جائے گا جہاں آپ جو کہتے تھے کہ سب کا ہونا چاہیے سب برابر ہوں وہاں آج آپ کے جو کرپشن ہے آپ کے جو مافیا وہاں اپنے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ کو نظر آتی ہے آپ پوزیشن جس کا آپ رگڑا نکال دیں نکال دیں رگڑا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ڈراما تماشا عوام دیکھ رہی ہے اور آپ یہاں ہر جگہ مسئل فرمیشن دیتے ہیں میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا فکر رگ دیتا ہوں کہ رگ دیتا ہوں پھر میں بات اپنی ختم کروں گا انڈیا کے اندر جو انڈیا کی یہ پیٹرل کی قیمتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑا مہنگا ہے سبتمبر کے مہینے میں جو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو افرات زر تھا مہنگائی کی شرعہ وہ ایک فیصد سے کم تھا پاکستان میں گیارہ فیصد تھا اگست کے اندر تین اشاریہ ایک ایک انڈیا کے اندر تھا اور پاکستان کے اندر دس اشاریہ دو تھا پورے خطے میں مہنگائی سب سے زیادہ پاکستان میں ہے اور اس کی وجہ کرونا نہیں ہے کیونکہ کرونا پورے خطے میں ہے پوری دنیا میں ہے اس کی وجہ یہ نلائق ناہل اور نکمیل رائٹ سر چلیں آپ کی بڑا کافیت تک نگل گئی جی میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ مجھے بتائیے گا فواج چودری صاحب کو یہ بات کس نے بتائیے کہ عمران خان صاحب انڈیا میں بھی اتنے مقبول ہیں کہ اگر نئی دلی میں جلسہ ہو یا بھارت میں جلسہ ہو پی ٹی آئی کا تو بی جے پی کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے گا میڈم کل تو پھر آپ یہ بھی کلیم کریں گی کہ اگر عمران خان انڈیا میں الیکشن لڑے تو موڈی جو ہے وہ نوکری مانگتا پھرے گا یہ اس طرح کی پر لطف خبریں کیوں کر پھیلائی جاتی ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ فواد چودری نے اگر یہ جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کم از کم فواد چودری نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے انڈیا میں کھڑے ہو کے کہ ہاں جی آپ کی کمر میں ہم نے آپ کی پیٹ میں ہم نے چھوڑا گھومپا ہے یہ جو اتنی بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کا بات کرتے ہوئی بڑی مطلب میں ان کی انٹیلیجنس کو سلام کہتی ہوں کہ یہ ان کے جو لیڈر صاحب ہیں انہوں نے جب وہاں پہ گئے تھے انڈیا میں اور یہ جب سارا کارگل کا واقعہ ہوا تھا انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا گلفشانیاں کی تھی اور انہیں اپنے پاکستان کو ضلیل کیا تھا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہا ہاں جی آپ کا ہمارا بھگوان ایک ہے آپ کا خدا ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے مطلب یہ وہ باتیں ان کو یاد ہی نہیں ہے اور اگر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میں تو کہتی ہوں ارسپیکٹیو اف عمران خان کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اگر آپ کا کوئی بھی شخص یہ کہے کہ ہان جی وہ بھارت میں یا دنیا میں زیادہ مقبول ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں کہنا چاہیے بھارت کے مقابلے میں کہنا چاہیے جی بلکل مقبول ہے اگر مدی کے مقابلے میں وہ زیادہ مقبول ہے جی بلکل مقبول ہے مدی کے مقابلے میں خود انڈیا میں مقبول ہے آپ کو اندازہ ہے کہ مدی کی وہاں پہ مدی سرکار کی وہاں پہ کیا حالات ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنی سوپر پاور ہے اتنی بڑھ بڑھ کے بڑھ کے مارتے ہیں اندازہ ہے آپ کو کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کبھی کسی قسم کی جنگ کی بات کریں تو انڈیا کے کتنے ٹکڑے ہونے والے ہیں یا مدی سرکار کی وہاں پر کتنی مخالفت ہے تو یہ بلکل درست بات ہے کہ عمران خان کو یہاں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزوں کے بیج ہیں پوری دنیا میں ڈمائر کیا جاتا ہے جہاں وہ اسلام کا نام لیتا ہے اسلامی ریاست کے تصور کا نام لیتا ہے چاہے آپ اس کا جتہ مرضی مزاق اڑائیں آپ چاہے اگر وہ علماء کی بات کرے آپ اس کو بھی مزاق میں اڑا دیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ایک شخص چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو میں اس شخص کو چھوڑ کے میں اس الفاظ کو یاد رکھوں گی کہ کسی شخص نے کتنی اچھی بات کی ہے اور کس شخص نے کتنی غلط بات کی ہے تو میرا یہی ماننا ہے کہ بلکل ٹھیک کا ہے اگر فواد چودین نے کہا ہے میں کبھی بھی کسی کی بات کو انڈوس نہیں کرتی با ٹائے فولی انڈوس دے اس کے جی ہاں بلکل ٹھیک ہے اچھا میڈم آپ کا جواب اگر ہو گیا تو میں اپنا سوال پوری دنیا میں صرف پاکستان کو ایک اچھا نام دیا ہے